اسلام علیکم میں آپ کیوں سروت فروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے کزین یہ مزیدار سچنے کی دال آپ کو ڈھاپا ہے اس سائیڈ میں میں نے دکھا رہی ہوں بہت لذیذ بنی تھی یہ پیاز ہیں تین چار ہری مرچے ہیں اور دو بڑے سائس کے ٹیماتر ہے جو میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں بس ہم تیل گرم کریں گے اور اس کو تقریبا میں نے آدھا کپ کے برابر تیل اس کے اندر ڈالا ہے اب اس میں دو لونگے اور ایک دالچینی اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر یہ پیاز جو ہے اس کو ذرا فرائی کریں گے اچھی طرح سے پیاز کو ہم ڈال دیتے ہیں اس میں اور اچھی طرح اس کو ہم فرائی کریں گے ایک دو کڑی پتہ اس میں ڈال دیں گے تاکہ ایک اچھا مزیدار سا ذائقہ آجائے اب اس مسالے کو بھونیں گے پسیوی لال مرچے ہردی نمک یہ سب چیزیں اس میں جائیں گی اور چاہے تو آپ ثابت لال مرچے بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو اور اچھا مزیدار سا ذائقہ بن جاتا ہے یہ میں نے لسن ادرک تقریبا ایک چائے کا چمچہ اس میں ڈالا ہے اور اس کو بھون لیں گے تاکہ نا لسن اور پیاز تو خر فرائی ہو چکا ہے لسن کی مہک ذرا اس میں ختم ہو جائے اس کو تھوڑی سی دیر ہم نے بھوننا ہے اور ساتھ ساتھیں نا یہ پیاز جو ہے یہ بھی میش ہوتی چلی جائے گی ورنہ کھڑی کھڑی پیاز اچھی نہیں لگتی بس اب وہ بھون چکا ہے تو ہم اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے اس میں ٹیمارٹر اور ہری مرچے دونوں اس کے اندر ڈالیں گے بہت لذیذ یہ دھابہ اس سائیڈ میں چنے کی دال بنی تھی اور آپ اس سے روٹی سے کھائیں بہت مزیدار لگتی ہے چاہیں آپ چامل سے کھائیں بس اب اس کے اندر ہم نے نمک ڈالا ہے اس کے اندر حضب زائے کا نمک ڈالیں گے پسیوی لال مرچے ڈالیں گے اور ہردی ڈالیں گے اس کے اندر بس اس کو پھوننا ہے ہم نے ٹیمارٹر کو گلنے تک اس کو تاکہ یہ بالکل نرم ہو جائے تو یہ میں نے ایک چائے کے چمچے کے برابر حلدی ڈالی ہے تاکہ کلر بہت اچھا آجائے پسیوی لال مرچے زائے کے حساب سے ڈالیں ہیں اور اس کو اچھی طرح سے اب یہ جو ہے ہم نے زیرے کو کوٹ کے اس کے اندر ڈالا ہے پسوہ گرمہ سالہ ڈالیں گے اب اس کو بھونتے جائیں گے تاکہ ٹیمارٹر گھل جائے بس ہم نے چنے کی دال جو الگ سے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہماری مزیدار سی ڈاوہ اسٹائل ڈال تیار ہو جائے گی اور اس میں تھوڑی سی دن ہم نے جوج دینا ہے تاکہ یہ دل مل جائے جو اس کے اندر پانی اس کے اندر ہے اب اس میں ہرہ دھنیاں ڈال دیں گے اس میں اور یہ جو لی جائے ہماری تیار ہو جائے گی کوئی اس میں دیر نہیں لگتی یہ چنے کی دال بس بوائل کرنی ہوتی ہے اس کے اندر پہلے سے آپ بھگو دیں پانی میں وہ اسٹیپ میرے سے میس ہو چکی اس کی کلپ سب میں نے ریکارڈنگ کری تھی آپ کے لیے کہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر لمحہ آپ کو ایک چیز دکھانی چاہیے تاکہ آپ صحیح طرح سے بنا سکیں بس اس میں پانی ڈالیں تھوڑا سا تاکہ ہم نے جتنی اس کی گریہ بھی رکھنی ہے بس وہ اتنی تیار ہو جائے اور ڈھک نہ ڈھک دیں اس کو پکنے کے لیے ذرا اچھی طرح سے یہ گاڑی ہو جائے تھوڑی تو بس ہمارے یہ تیار ہو جائے گی اور ذرا سی میش کرتے جائیں کہ یہ ذرا تھوڑا پتلا پانی نظر آ رہا اس کے اندر یہ گاڑا ہو جائے گا ہم اوپر سے اس کو پر بھنگار لگائیں گے یہ ثابت لال مرچے اس میں ڈالیں ہم اور اس میں دو تین یہ لال مرچے تھیں ہری مرچے اور لال مرچے ہری جو تھی وہ لال ہو چکی تھی وہ ڈال دی اس میں کڑی پتہ ڈال دی ہے تھوڑا سا بس اب ہم بھنگار لگا دیں گے لذیز آپ کے لیے ڈھابا اسٹرائی چنے کی دال جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے لیجے یہ پیش ہے آپ کے لیے اور ساتھ میں آپ ہری مرچے میں نے فرائی کی دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ